وطن عزیز میں مہنگائی کی موجودہ لہر، بیل اگام ڈالر اور شاکت ترین صاحب کی پولیسیز کے ایک عام بزنس مین پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اپنے مہمان بزنس مین کی ایم چھا بڑی سے اسلام علیکم جی کیا بات ہے بھائی جان آپ تو کبھی افسردہ ہوئے ہی نہیں اچھاڑتے یار پھیڑیاں خوشیاں تے گیڑا گھام ہر شاہی اٹھ گئی ہو شیشا چٹی آئی بیلجیم کیا گردن پہ خارش ہو رہی ہے او نہیں یار خارش کی ہو رہی ہے او کی گان دے نے میں جھک کے دیکھتا ہوں جوانی کدھر گئی اے تھے سونے دی سنجیری ہوں دے سی ہو لف دے پھر دے کیا کسی نے اتار لی پٹرول پم پا لے دے پٹرول پان دے پیسے نہیں سن وہ پتریوں دے دے سونے دی سنجیری پیچن دے کی لوڑ جائی پر جائی دا دی نے پہلی ویڈنگ اینیورسٹری چھو گفت کی تھی سارے رب جانتے ہیں خوشی مو گئیاں نے اے ہو جائی میں گیا ہے ہی ہو یہ جناہی صاحب آپ یکیر کریں ہار طرف چٹی آئی چٹی آئی ہو گئی اب تو اللہ سے صرف ایک چیز مانگتے ہیں ساتھی ٹیوٹا وہ وہ بھی نہیں رہی ساتھ کال دے جیدے اولا میں سان جیدی کاسسی دیل چھے اس آدھی ٹیوٹا انہوں بھی نہیں چھے رہی سار گھنڈی نہیں گئی تا چین بیچ کے سیکل چھے تیل پو آیا نوی سیونٹی آج کل اس کے اوپر بردے آج کار چلاتے رہے ہیں آج سیونٹی چلانی پڑی آدھت پڑی ہوئی دی سیونٹی کو بھی یوں چلاتے رہے ہیں نہیں جنیل صاحب ہم تو آرال میں سیٹس فیکشن کر لیتے ہیں پر جائی تو آٹی چیڑی ہے نا وہ جو دوں بھی بہن دیجے موٹر سیکل دے پچھے بہن دیجے پچھلے بوے لاؤک کر دیو کل کے کئی بار باق پچھوے وہ غلطی سے سائیڈ پہ بیٹ گئی سڑک پہ گری بچھا رہی وہ آجی ساری زندگی اللہ تعالی کی رحمت کے ساتھ اس کی کرم نوازی کے ساتھ ساری زندگی گاڑی میں گدھا رہی ہے بنگلے کار کوٹھیاں آگے پچھے دائیں بائیں آرش ہے چٹی آئی چٹی آئی کا کیا مطلب پتری شیشہ بیلجیم نظری کچھ نہیں آ رہا لیکن چاوڑی صاحب تھاٹ بار تھے تھاڑے اسے ترہی نے کوٹ پینٹ بوٹ بیلو آلو ٹھو شیشه بیلاغ باسکارию گنایا بتاکیاں میری تو셔야말ٹ کائی ٹائم ہوگیا گتاکیاں بیٹا بیری بیری ہاتھو گئی جلائے صاحب ہماری غربت سے جان نکل رہی ہے اور یہ جغتیں کر رہے ہیں بیٹھیں جو بیٹھیں ہاتھو گئی اے جلائے صاحب ایتاڈی پر جائی پوان دیوں دی سارے پوٹ چلو میں پوازنہ تجھ سمجھو کہ ایک ویاد اڈا فریقہ ہے جہادری غیر ہوئے پاکستانی نیسان بیا جان دیا او تو فریقہ لے گئے تشریف رکھے تشریف رکھے جلائے صاحب بہت بری آلت ہے ایمان سے کارو باری آئے حضرات جو ہیں وہ تو بچارے کپڑے بھی اتار کے لوگوں کو دے دی ہیں انہوں کو وہ تو کہتی ہے کارو باری لوگ بڑے پیسہ بنا رہے ہیں جلائے صاحب کہی نا پیسہ کتوں تسیہ دیا چٹی آئی شیشہ بیل جیم یہ شیشہ بیل جیم کا کہتا ہے وہ پتری شیشہ ہوتا ہے صفاف شفاف اور بیل جیم کا شیشہ مشہور ہے جب موں سے شیشہ نکلتا ہے تو ساتھ بیل جیم کا بتانا پڑتا ہے اچھے چاپڑی صاحب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ کارو باری آزرات جو ہے یہ وزیر اعظم آؤس کے گھراؤں کی پلاننگ کر رہے ہیں وہ جلائے صاحب جب تاجر برادری کے اپنے ہاؤس میں ککھ نہیں رہے گا تو پھر وزیر اعظم آؤس کا ہی خراہ کرنا ہے نا اور ایک کو میرے قلے کی آواز نہیں ہے پوری تاجر برادری پاکستان کی یک زبان ہو کے تو اسلام آباد جانا چاہتی ہے اچھا اچھا سر جی سارے تاجرہ دی آواز ہی آؤ پتر تاڑک کر لیا نہیں ہوں دی نا آواز ہے تو اسے ایتھویں گرفتار ہوئی نا اللہ کو لوگ غیر مانگ ہوئے ہو پائی شکل ٹھیک نہ ہوئے تھے آواز تھے ٹھیک کرنی دی اللہ کو لوگ غیر مانگ دنائر صاحب بڑی بری آلت ہے یقین مانے حکومت کی پولیسیوں کی سمجھ نہیں آ رہی کچھ پتہ تو چلے نا کرنا کیا چاہتے ہیں آپ جا کے دیکھیں درہا جہاں پہ مکان بن جاتا تو ہاں ہیٹ لگانی مشکل ہوئی اتنی مہنگیا ہی ہو گئی ہے عبان سے بچے جو ہیں دل کرتا ہے اٹھا لیں کالچو سکولوں سے فیسے دیں بجلی کے بل دیں پٹر آلڈ روائیں یا کرکی ہانی روٹھی دال چول کریں کہ آ کریں یار آگے سے فیکٹرییں سلانا مشکل ہو جائیں گی کہہ رہے ہیں کہ گیس کی وہ بوٹر کارچے کے پچھے ہوئی ہے تو تو لہول شیدھی نہیں پڑھن دے خیرaste ہے خیر جو اسے کال نو یار آ رپا سے سے فیدی ہوگئی ہے چتے آئی کیشہ بیل جیم میں کو انتے میٹیے نویں یاد ہوگئی ہے اتنی کو میں گیا ہی ہو ہی ہو ہی ہو je ہے مطل定 حותکاراں جانتے بیٹھے اس وقت چوکی ناتھ لاؤڈ یہ دیکھیں بزنس کیا ہو رہا ہے ختم ہو گئے ہیں بزنس کاروبار باندھو گئے ہیں تھپ ہو گئے ہیں دکانے جو ورکر کام کرتے تھے وہ ہمارے گیرے بان کو آ رہے ہیں کتے ٹوجے یہ کتے ہونے آگے اگلیں تو یہی آ رہے ہیں چٹی آئی شیشہ بیلجیم ہاں بیسے تیرے موہ برا لگ گئی چٹی آئی بھی شیشہ بھی اور بیلجیم بھی جانا تو ہے ہی آنے والے نے سہیل اسگر صاحب بھی وفات پا تھا بڑا ہی باکمال فنکار با خدا میں سہیل اسگر صاحب کا بڑا فین تھا بہت دیسنٹ انسان بھی تھا بڑا ہی ریالزم تھا ان کی ایکٹنگ میں بہت ہی خوبصورت نیچرل اداکاری کرتے تھے انیس سو چنون میں ففٹی فور میں ملتان میں پیدا ہوئے تھے آواز کی کوالٹی اللہ پاک نے اس قدر خوبصورت انعائد کی ہوئی تھی کہ آواز کے بلبوتے پہ ہی ریڈیو میں انٹری کیا ریڈیو پاکستان لاہور میں آکے تو آغاز کیا اپنی پرفارمنس کا ویسے اس سے پہلے چونکہ ملتان شہر کے تھے میرے ہمسائے تھے تھیلے کے شہر کے اور اس کے ہمسائے اور اس کے دوست بھی تھے میرا خیال ہے ادھر تھیٹر کرتے رہے ہیں پہلے یا ٹی وی کے بعد کیا ہے پہلے ملتان میں ریڈیو بھی کیا اور تھیٹر بھی کیا واہ بہت اچھے بہت اچھے اور بڑا خوب کیا ہے میں ان کا یاد ہے مجھے اچھی طرح ریڈیو کا دراما میں نے ان کا سنا اور مجھے ایسے لگا یار کہ یہ کیا منفرد آواز ہے سب سے علید آواز تھی سویل اسکر صاحب کی بڑے ہی پیارے فنکار تھے اور پھر تھیٹر بھی بہت خوب کیا ہوا اور بڑی ہی منجی ہوئی اداکاری کرتے تھے تھیٹر آپ کو ٹیلیوین کی یا فلم کی سکرین کے اوپر اگر کوئی منفرد اور ٹپیکل رول کرتا ہوا نظر آئے گا تو نائنٹی نائن پرسنٹ وہ تھیٹر کا آرڈیس تھیٹر اتنا سکھاتا تھا اب وہ حالت نہیں رہی برنہ تھیٹر بہت سکھاتا تھا مختلف رول کرنا اور بڑے اچھے طریقے سے رول کو ایڈاپٹ کرنا یہ تھیٹر سکھاتا تھا چونکہ سولہ سترہ اٹھارہ دن یا دو دو مہینے ہوتے تھے ایک ہی ڈراما ایک ہی کریکٹر کرتے ہوئے گزر جاتے تھے ایک ہی لائن بولتے ہوئے تو اسے مختلف انداز میں ڈیلیور کرتے یا مختلف انداز اپناتے ہوئے پرفارمنس کا بڑا تجربہ ملتا ہے بڑی خوبصورت تم نے بات کیا کہ ان کی اداکاری کی جان جو ہے ان کی آواز میں تھی وہ یاد ہے وہ جو سرکس والا ڈراما تھا اس میں سے ایک آواز ہے ایک ارپا ایک ارپا ایک ارپا ایک ارپا نکھتا تھا کہ وہ بقاعدہ اس ڈرامے کی جان ہے وہ جو آواز ہے آغاز ویسے انہوں نے انیس سو پچاسی میں ایٹی فائب میں ایک اصغر ندیم سید صاحب کے لکھے ہوئے ڈرامے آسمان سے کیا تھا یہ ٹیلی ڈراما تھا جی 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 اس کے بعد پیاس تھا جس میں بڑے بڑے قاداور اداکار تھے جن میں افضال احمد صاحب آبد علی صاحب ان کے درمیان کھڑے ہو کے سویل اصغر صاحب نے باکمال اداکاری کی اس میں ان کی کنٹینوٹی تھی میں صد کے تھی ہم آدمی ہیں ذرا وکری ٹائپ بڑی مشہور ہوئی تھی بہت بڑا رول انہوں نے کیا تھا اس ڈامے میں اداکاری جو انہوں نے کی تھی وہ تو خیر پورے پاکستان میں وہی مشہور ہو گئی تھی مگر جب انہوں نے یہ خواہش کیا تو وہ تو پھر رات کو باتیں ان کے رول کی اور کاؤڈو کے رول کی جعوید کاؤڈو اور ان کا رول سرکس کے یہ کارندے بنے ہوئے ہیں تو ان کے رول کی ہی رات کو محلوں میں ڈسکشن ہوا کرتے ہیں اسی ہینا شاہین بھی اسی ڈرامے سے ہٹ ہوئی تھی ہاں 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 ساری رول ہٹ تھے مگر واقعی یہ ٹرائنگل جو تھا نا جہاں جہاں سویل اصغر صاحب جعوید کاؤڈو صاحب اور ہنا شاہین تو بہت ہٹ تھا یہ ٹرائنگل اچھا پھر بے شمار بہت بہت بڑے ڈرامے سویل اصغر صاحب کے حصے میں آئے ہیں چاند گرہن من چلے کا سودہ آگ پھر تیری میری لف سٹوری آپ کی کنیز کیسی ہے دیوانگی بے شمار ایسے ڈرامے انہوں نے کی ہیں جس میں انہوں نے منجی ہوئی اداکاری کی اور بیچارے کچھ عرصے سے بیمار ہو چکے تھے کراچی شفٹ ہو گئے ہوئے تھے چونکہ ڈرامہ اب کراچی میں ہی زیادہ تر پروڈکشن ہوتی ہے تو عابد علی صاحب کے ساتھ ان کی بڑی دوستی تھی عابد علی صاحب کے کہنے پہ ہی وہاں بیریہ ٹاؤن شفٹ ہو گئے ہوئے تھے ان کے پاس ہی دیکھئے بیریہ ٹاؤن کے قبرستان کی پہلی قبر عابد علی صاحب پتا چلا تو میں نے ان کو فون کیا تو اس وقت میری بابی سے بات ہوئی پھر انہوں نے ان سے بھی بات کروائی تو بڑے بیمار تھے بہت بیمار ہو چکے تھے پھر ابھی جس دن فوت ہوئے ہیں تو میں ایسی جا رہا تھا تو مجھے فون آیا پی ٹی وی اسلام آباد سے پھر سویل اسکر صاحب کی جو خبر ہے کیا وہ سچ ہے تو میں نے کہا جی مجھے معلوم نہیں ہے میں سفر میں ہوں تو میں نے فون بند کر کے تو سویل اسکر صاحب کا نمبر ملا تو ان کی بیگم صاحبہ نے ہماری بہن نے اٹھایا فون تو میں نے کہا سویل اسکر صاحب گھر ہیں تو کہتے ہیں جی اب وہ یہ گھر چھوڑ گئے آئے 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 اب وہ اپنے اصلی گھر چلے گئے آئے تو یہ حوصلہ جو ہے نا یہ کرنا پڑتا آئے میں اسی ایک فکرے سے کتنی دیر مجھے وہ اپنی بہن پہ اتنا پیار آیا کہ دیکھئے اللہ پاک کے حکم کو کس طرح یہ قبول رہے ہیں کس طرح قبول کر رہے ہیں یہ چلے گئے ہیں یہ اصلی گھر چلے گئے ہیں تو اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے آمین ماشاءاللہ بہن ہماری بڑی پڑی لکھی اور بڑی حوصلے والی خاتون اور انہوں نے سویل اسکر صاحب کی یہ جو بیماری ہے اس میں ان کی بہت بہت بڑے فنکاروں کی جو لسٹ ہے بارے پاکستان کی اسی لسٹ میں ان کا بھی نام بڑا روشن تھا اور خاص طور پہ یہ جو سرائکی بیلٹ ہے ہماری یہ جو ملتان کی مٹی ہے ادھر سے جو چند بڑے فنکار پاکستان کو ملے ان میں ان کا نام سرے فیرس تھا اللہ پاک ان پہ بڑی رحمت کرے اگلے جہان میں بھی بچے ان کے ماشاءاللہ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں بہت انٹیلیجنٹ میں نے سنیا بچے ماشاءاللہ پڑے لکھے اور بڑے خوب اپنے زندگی میں وہ میند کر رہے ہیں مگر جب باپ چلا جاتا ہے اور پھر اتنا بڑا نام گھر سے نکل جاتا ہے خاندان سے چلا جاتا ہے سر سے اٹھ جاتا ہے تو دکھ تو اس کا پھر ایک بہت ہی بڑے ہاتھ سے جتنا ہوتا ہے ظاہر تو ویسے تو ہر آدمی نے جانا ہی ہے ایسے لوگ جو انسان بھی باکمال ہوں جن سینئر فنکاروں کو مل کے جونئرز کی حوصلہ حفظہ ہی ہوتی تھی اور بڑی حمد بنتی تھی ان کی لسٹ میں سوہیل اسکر صاحب بھی اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے آمین آمین ناظرین یہ تھا آج کا اس پہ حال اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ اپنے بارے میں نہ کسی فقیر سے پوچھیں نہ پیر سے پوچھنا ہے تو اپنے ضمیر سے پوچھیں خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ